کیوں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مولانا صوفی صاحب جو کہ گلستان جوہر میں نماز پڑھا کے آ رہے تھے عبدالقیوم نقشبندی صاحب انہیں انتہائی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا اور اگر سی سی ٹی وی فورٹیج ہمارے ناظرین نے دیکھی ہو یا آپ لنک پر اس کو ڈال دیں تو within a second بائک والے آئے کہا رکو بیٹھو اور بیٹھنے کے ساتھ ہی سر پر گولی مار دی جس پر توپی گری 99% ڈیتھ ہوتی ہے ایک پرسنٹ اللہ بھی اوپر بیٹھا ہے لیکن اگر وہ بندہ بج بھی جائے تو بہت عرصے تک گھر والوں کے لئے پھر اسی کے next day یعنی اگر ہم کہیں کہ چاند رات کو تو ایک اور سنی دیوبنجہ مہستان کا تعلق ہے سلیم خطری صاحب انہیں پان کے دگان پر ٹارگٹ کیا گیا اور اپکے چار لوگ تھے وہ ٹارگٹ کرنے والے تھے پھر اسی طرح کل رات کو جی ایو آئی فے کے مولانا ساجد اللہ شہید ہو گئے اور ایک مولانا محسوس صاحب انتہائی زخمی حالت میں ایک ہسپتال میں داخل ہیں تو بہت سارے علماء کرام سے ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو پاکستان کی ایکنومک صورتحال ہے اس میں جو کچھ ہمارے پڑوسی ملک کی ایجنسیاں یا کچھ ہمارے ایسے دشمن جو کہ چاہتے ہیں کہ جناب اس بابرکت مہینے میں جو امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے جو بھائیچارگی ہوتی ہے جو مسلمان رحمتیں اور برکتیں سمیٹھتے ہوں برقرار نہ رہے اور اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا پاکستان سنی مومنٹ کے سربراہ نے کہ یار ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی نمزان شروع ہو تو بہت سارے ایسے واقعات ہوں جس میں دونوں طرف کے علماء کرام کو صدی کا اطلاع بھی تھی جس طرح آپ کو پتا ہے کراچی میں کے پیو پر بھی حملہ ہوا تھا اور اس میں بہت سارے جو ہیں جو فنڈنگ کے معاملات آئے جو چیزیں ہوئیں پھر آپ کو یاد ہوگا اسی گلستان جہور کے اندر ایک مہارے تعلیم تھے خالد صاحب ان کو جس انداز سے ان کو شہید کیا گیا ہاں کہ دو روز پہلے ان کے گھر میں ایک گھڑی آتی ہے اس گھڑی پہ آٹھ بچ کے دس منٹ کا ٹائم لکھا ہوا تھا اور وہ دینے والا جو ہے اس نے ان کے گھر کی ویڈیو بنائی جب گھر والے باہر آئے تو وہاں سے بھاگ گیا اور دو روز بعد آٹھ بچ کے دس منٹ پر ہی گھر کے باہر ایک بیل بچتی ہے جب وہ آتے ہیں اور اس بیل بجا کے ان کو جو ہے ان کا مرڈر کی تو اچھا اور احران گن باستہ رہی ہے کہ ان چاروں پانچوں واقعات میں جو اسلاح ہے وہ نیا استعمال ہوا ہے اس کا کوئی فورنزک ریکارڈ نہیں ہے تو یہ بات کوئی تقویت دیتی ہے ایسا کام جو ہے نا وہ کوئی ٹرینڈ ملٹرینڈ یا جو ٹرینڈ کوئی ایجنسی ہوتی ہے یا جو جیسے میں عام لفظوں میں کہیں جو سپاری والے قاتل ہوتے ہیں وہ اس قسم کی قرائے کے قسم کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹاکس لے کر آتے ہیں عام اردو میں سپاری کہتے ہیں سپاری لے کر آتے ہیں اور اپنے ٹرگیٹ کو پورا کر کے جاتے ہیں اور ثبوت بھی نہیں چھوڑتے ہیں ہنچی دیکھیں فیلال تو کوئی ثبوت نہیں ملا ہے ابھی تک جتنے مرڈر ہوا ہیں اس میں کوئی ثبوت نہیں کیونکہ اس منظر مردان سکتے ہیں سیسی ٹی وی فورٹیج جو آئی ہے ہمارے پاس دیکھو سیسی ٹی وی فورٹیج میں اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ جو بائیک ہوتی ہے وہ چھنی بھی ہوتی ہے وہ جو اسلاح ہوتا ہے کہیں سے کرائے پہ لیا ہوا ہوتا ہے وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی شناکت بڑی وہ ہوتی ہے تو یہ جو پی کیپ کا استعمال ہے یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ ماضی میں جس طرح ہوتا تھا کراچی میں لیکن اسلاح ہر بر نیا استعمال ہو گولیوں کے خول ہر دفعہ نیا استعمال ہو اور پھر چون چون کے کہ بھائی ایک بریلوی ایک دیوبندی پھر ایک دیوبندی مسئلہ کا دوسرا پھر ایک مائرے تعلیم پھر دوسرے لوگوں کو تھریٹ کرنا تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری پولیس معاملات کو حل تو کرتی ہے لیکن یہ الارمنگ کنڈیشن ہے تمام لوگ کے لیے اور لوگ کہتے ہیں چونکہ سیاسی طور پر بہت سارے معاملات ہیں پنجاب کے الگ معاملات ہیں کیپی کے الگ معاملات ہیں سن کے الگ معاملات ہیں ایک دوسرے خلافت آئیں سیاسی بہران جو ہے ایک ملک میں اتنا بڑا بہران آیا ہے الیکشن کا ایشو کھڑا ہوا ہے پیٹی آئی الگ کھڑی اوپر سے یہاں پہ کراچی میں اچانک ٹارگیٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے یہ ایک طرف مطلب روجہان ہٹانے کی کوشش ہے دیکھو یہ جو معاشرے میں ایک سیاسی چپکلش اور اب کی چپکلش ایسی ہے کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے باپ بیٹا ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں سیاسی اختلاف کوئی نون لکھ کا ہوتا ہے کوئی ایم کی ایم کی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن ایک ساتھ بیٹھ کے اب کی جو ہے نا وہ بڑی خطرناک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہوتی ہے اور اس میں جو بیروزگاری ہوتی ہے اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے بھوکے ہیں آپ کے گھر والوں کھنا پورا نہیں ہو رہا آپ بنیادی وسائل نہیں پورے کر پا رہے رمضان ہے شاپنگ نہیں کر پا رہے عید کے فگر کیا کریں گے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی بہت موقع دیتی ہیں دشمن کو کہ وہ اپنے حدف کو آسانی سے حاصل کرے اور کسی بھی نوجوان کو بھڑکا ہے آپ جساں دیکھ سکتے ہیں کہ مہجزہ صورتحال میں جو مہنگائی ہے وہ ڈبل ٹرپل مہنگی اور کوئی پوچھنے والا ہے نہیں تو یہ بھی معاشر میں ایک فیکٹر ہے دوسرا سسددانوں سے اپیل کرنے پڑے گی کہ بھائی تھوڑے سے معاملات دیکھیں ایسے بھی نہیں کوئی زندگی موت کا پاکستان رہے گا تو معاملات ہوں گے سارے تیہ ہوں گے اچھا کراسی میں ماضی میں تو بولتے تھے کہ آپ جی فلانا 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 لندن اور یہ وہ ایکس وزٹ اب تو اچھے کوئی صورتحال نہیں ہے سارے لوگ ایک بیس پہ بیٹھے میں ہیں ایک بلکل الگ ہے لیکن وہ آلے معاملات ہیں نہیں اب ایسا لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو تدبر کا مزارہ کرنا ہوگا اور لوگ کے مسائل پہ توجہ دیں گے اب لوگ کے مسائل توجہ نہیں دیں گے تو پھر یہ صورتحال پہ توجہ لیکن اب تک جو ایک دو دن ہی گزرے آج پہلا روزہ ختم ہو گیا ہے تو تقریبا اٹھالیس گھنٹے میں تین سے چار محلیوں پر حملہ ہوگا جن میں تین شادت جن کے ہو گئی ہے ابھی تک پولیس کسی نتیجے پہ پہنچے کچھ دکھا آپ کو دیکھو ہوتا یہ کہ ایک پوری لہر آتی ہے پوری لہر آنے کے بعد ایسا نہیں کہ دارے کام نہیں کرتے دارے کام کرتے ہیں انہیں کیپیو کے لوگوں کو بھی پکڑ لیا لیکن اس میں یہ جو شروع کے آٹھ دس دن ہوتے نا اس میں آپ نے دکھا کہ صرف یہ کلنگ نہیں ہے شہر میں جو ہے نا وہ جو اسٹریٹ کرائم کی بارداتے ہیں جساں کورنگی میں ہوا کہ موبائل دے بھی دیا یا پھر بھی گولی مار دی اب یہ بات سمجھ سے باراتا ہے کہ وہ کیوں گولی ماری گئی یا ذرا سی مضائمات پہ کہ آپ کہنے بھائی میری سندھے دو اس نے مڑ کے جواب میں گولی مار دی یہ صورتحال بھی شہر کے اندر ہے کہیں نہ کہیں جو شروع کے آٹھ دس دن ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا اس میں ہاتھ ڈالنا کیونکہ بہت سائی جگہوں پر لوگ مکمل مذہبی جذبے سے سرشار ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں کسی بھائی جالا نہیں جا سکتا لیکن مجھے امید ہے کہ کڑیز کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی لیکن ایسا لگ رہا نہیں کہ کراچی میں خوف پھیلانے کی یا پورے ملک میں خوف پھیلانے کی کوشش کی کہ کراچی میں ماردہ تے کر کے ایک طرح سے ملک میں خوف پھیلائے جائے دیکھو کراچی کابو آئے گا تو پاکستان کابو آئے گا یہ بات تو تہہ ہے اسی بات کو لیکن میں آپ کو آگے بڑھتا ہوں کہ جو ہمارے بہت سارے دوست نمہ دشمن ملک ہوتے ہیں ان کی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کی جو ایمبیسٹیز کونسل خانے ہوتے ہیں وہ حج روزہ نماز تراویی نہیں کر رہی ہوتے ہیں کسی کام کے لیے موجود ہوتے ہیں پھر اغوانستان کا سٹیبل ہونا وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی دھماکے ہوتے ہیں تالبان حالا کے سٹیبل ہیں وہاں پرابلم ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو دوسری ہمارے سائیڈز ہیں بینل اقوامی جو سیناریوز ہیں آپ رشیہ کے طرف جانا چاہتے ہیں کوئی کرا آپ امیرکن بلوک میں جانا چاہتے ہیں وزیرستان نے بھی ہمارے بہت سارے فوجی بھائیوں پہ حملے ہو رہے ہیں تو کئی نہ کئی چیزیں پروشستان میں پروشستان میں بھی چیزیں کہیں نہ کہیں ایسی ہے نا کہ جو دوبارہ سے آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس امپیٹ کو اس سیناریو میں دیکھنے کی ضرورت بھی ہے کہ یار وہ جب وہاں سے معاملات ہوتے خراب تو پھر یہاں بھی معاملات خراب ہوتے ہیں اس معاملہ کو بھی دیکھنے کی ضرورت اقتدار میں تفصیل سے بتایا دیکھیں کراچی میں ابھی 48 گھنٹے گھنٹہ تین جو مولوی ہمارے مذہبی رہنوما ہیں ان کو شہید کر دی گا چوتے جو ابھی بھی زخمی ہیں اچھا یہ تواتر سے واردتیں ہوئی ہیں پچھلے 48 گھنٹے کے نام میں آپ کو بتایا ہے کہ ایک سے دو دن میں سب کچھ ہوا ہے اور اچانک جو نا اس لہر نا ایک طرح سے خوف کی فضاء پائی جاتی ہے خاص طور پر مذہبی جماعتوں کے اندر سے اور وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس معاملے کو کہاں لے کے جا جا رہے ہیں کوئی آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھائی اس ملزمانوں گرفتار کریں کیا ہوا لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی اور نشاندہ ہی بھی نہیں ہو سکیئے کہ ملزمان کون دے سب سیسٹیوی فوٹر جائے جس میں ابھی تک نشان نہیں ہے تو فیلال یہ اپ ڈیٹ ہے ہمارے پاس اب تک کی کہ کراچی میں اس طرح کی اچانک رمضان کے پہلے روزے تک دو تین لوگوں کو قتل کر دے گئے ابھی آگے کیا ہونے جا رہا ہو سکتا ہے جس کے لئے پولیس الٹ ہے لیکن ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ تحقیقات کہاں پہنچیں تحقیقات کے بھی تک کوئی سب کچھ سامنے نہیں آسکا ہے فیلال یہی اپ ڈیٹ ہے جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ ہے گیا خاص طور پر اس خبر سے مطارق ہم آپ کو ضرورت آئیں تو نیکس ویڈیوز اپنے مزمان جعویز ساتھی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ